بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ ماں آگے سے کہتی کہ ڈاکٹر صاحب میں ایسے ہی کروں گی اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر تو دودھ اور فروڈ کی بات کرتا ہے میری تو دو وقت کی روٹی بھی گھر میں پاری پڑی یقین جانب نے ماں باپ کی قدر کرلو عموماً قدرِ نعمت زوالِ نعمت کے بعد ہوتی ہے پتہ اس وقت لگتے جب یہ جب چار بھائی گھر سے اٹھ جائے گی پھر سمجھ لگے گی آج تمہیں برا لگتا ہے تم کہتے ہو مجھے لیٹ آنے پر کیوں ٹوکا جاتا ہے مجھے صبح جلدی جانے پر کیوں روکا جاتا ہے صاحب کوئی نہیں پوچھے گا اپنی مرضی سے آو گے اپنی مرضی سے جاؤ گے کوئی نہیں پوچھے گا بیٹا لیٹ کیوں آتا ہے بیٹا صبح جلدی کیوں جاتا ہے سب سو گئے ہوتے ہیں بہنیں سو گئی ہوتی ہیں باپ سو گیا ہوتا ہے بھائی سو گیا ہوتا ہے ایک بڑی ماں ہے صاحب جس کو نید نہیں آتی وہ اٹھ اٹھ کے چار بھائی سے دیکھتی ہے کہ کب دروازے پہ دستک ہوگی اور میرا بیٹا آئے گا اور میں اس کو کھانا پیش کرو گی دیگر بیٹے کہتے ہیں ماں سو جا تجھے نہیں پتا اس نے دو بجے آنا اس کی روز گروٹی رہا ہے تو وہ آگے اس نے کہتی بیٹا میں کیا کرو میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہی مجھے نید ہی نہیں آتی جب تک میرے بیٹے گھر نہ آ جائے یار اس دور کے اندر کوئی تڑپتا ہے اس طرح کیا غرض ہے ماں باپ کو تم سے کیا غرض ہو سکتی ہے انہیں انہیں کوئی لالت نہیں صاحب ان کو صرف بیٹے کی محبت چاہیے انہیں اپنا لال اپنی آنکھوں کے سامنے دکھنا چاہیے وہ اس محبت میں تڑپتے ہیں